جو عرب بھر میں اس کی بڑی مانگ ہے جسمانی خلیوں کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے جسم کو چاک و چوبند بناتی ہے مردان نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ القریب اما بات فاظباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربلیس کے جانب سے ڈاکٹر فہیم عربلیس صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی جو ہمیوپیتک میڈیسن ہے وہ سٹینیم میٹ ہے سٹینیم میٹ ایک خاص قسم کی دھات سے تیار ہونے والی دوا ہے جو کہ پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک ہی میں تیار کی جاتی ہے جورپ بھر میں اس کی بڑی مانگ ہے جسمانی خلیوں کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے جسم کو چاک و چوبند بناتی ہے مردانہ بہت سے امراض اور زنانہ بے شمار امراض پر بہت زیادہ نفع پہچاتی ہے اس کے علاوہ اس کے باقاعدہ استعمال سے لٹکی ہوئی اکھال درست ہو جاتی ہے اور بڑا ہوا پیڈ بھی اپنی جبہ پر اصلی حالت میں ہا جاتا ہے تو ناظرین اس سے قبل کہ آج کی میڈیسن پر تفصیلی گفتگو کی جائے میں یہ ضرورت سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فاہیم ہربلیس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں آپ سوراب گوڈ جی ڈی سے آفیس کے سامنے ہربلیس کلینک کرتے ہیں دبائی کو ایج جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں آپ مارننگ شو کرتے ہیں کے ٹوینٹی وان اور جی ٹی بی پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں عدویات کی ترسیل کی جاتی ہے آپ شگر کے لاوہ کئی ایک امراض و مالجہ پر عبور حاصل رکھتے ہیں اس لئے ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب سے اپنا طبی معاینہ ضرور کر آئے تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اصل ٹاپک کی طرف آج کی ہومیوپیتک میڈیسن ہے اسٹانیم میٹ ناظرین اسٹانیم میٹ یہ دواجسمانی تمام خلیوں کو نئی زندگی عطا کرتی ہے مردانہ امراض میں شامل جریان یعنی کہ قطروں کا ہونا پشاپ کے قطرے اور منی کے قطرے اور بھی بہت سے بہت سے غلط کاریوں کی وجہ سے پینس ڈھیلا ہو جاتا ہے مسانے کی جڑے ڈھیلی ہو جاتی ہے تو قطرے آتے رہتے ہیں انہیں یہ ٹھیک کرتی ہے احتلام کی قصرت کو روکتی ہے اور منی کو ازہت گاڑا اور بہت زیادہ بناتی ہے یہ مولد منی دواء ہے اسے لئے لیکوریا کا خاتمہ کر دیتی ہے اس کے پندرہ دین ہی کے استعمال سے لیکوریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے تھرٹی پوٹنسی میں اسے پانچ قطرے صبح شام تھنڈے پانی میں استعمال کرنا چاہیے یا پھر سادے پانی میں استعمال کریں یہ گرم پانی میں ملا کر نہیں پینی چاہیے صورت انزال کا خاتمہ کرتی ہے پریمیر چیئر ایجاکولیشن جیسے برے اور نیست مرد کو ختم کرتی ہے پرمیو روک دھات روک انزالی کیفیات بےولادی مردانہ جہور حیات کی کمی سستی نقاہت غیر انتشاری کیفیات ان تمام علامات کا صد باب کر دی ہے ناظرین یہ تھا مختصر ست عروف سٹینم میٹ کا اسی کے ساتھ ڈاکٹر فہین کو اجازت دیں ساتھ ڈاکٹر فہین کو اجازت دیں